ایسی کے لیے آپ کی بات کرنے کا مقصد بھی ہے کہ سیاست اگر میں بھی یہاں پہ ایک بات کروں تو ہمارے جو علماء اکرام گزرے ہیں ہمارے جو انبیاء اکرام گزرے ہیں انہوں نے بیسی طرح سیاست کی ہے مگر انہوں نے سیاست کا مصبت استعمال کیا لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کی معاشرے کے اندر ایک اچھا نظام پیدا کیا جس کی وجہ سے اس دور پر بات کی جائے تو ہمارا معاشرہ بڑا خوشحال تھا بڑی ترقی آفتہ قومیں ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے جگہاں پر لوگوں کے قبائل ہوا کرتے تھے مگر کافی زیادہ ترقی آفتہ ہوا کرتے تھے تو سر ابھی اس وقت پاکستان کی بات کی جائے پاکستانی سیاست کے والے سے آپ کیا کہیں گے پاکستانی سیاست اس وقت میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی سیاست ہے وہ بالکل ٹوٹ چکی ہے ایک بہت زیادہ پذیرائی کا اشکار ہو چکی ہے تو اس سوالے سے سر آپ کو کیا خیال ہے آپ پولٹیشن کے والے سے پاکستان میں کیا ہوئی ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کہی ہیں کہ پاکستان میں جس وقت سیاست ہو رہی ہے یہ تقریباً اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ اچھی بھی کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں کرپشن کی سیاست ہے لوٹ مار کی سیاست ہے جھوٹ کی سیاست ہے لوگوں کو جانا وہ بلندوں بالا دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایسے کر دیں گے ایسے کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں نہیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنے سیاست دانوی ہیں جب الیکشن قریب آتے ہیں ووٹ آتے ہیں پھر ہر گھر جاتے ہیں بار بار چکر لگاتے ہیں جلسے کرتے ہیں اور الیکشن کے فوراں ماز آپ کو نظر نہیں آتے پھر پہنے پہنے سال عوام دقیق ہاتی رہتی ہے پاکستان میں جو کنس ایرمان جو کہنا ہے سیاست کس چیز کو کہتے ہیں یہی ہے کہ آپ نے سیاست میں آکر نام کمانا ہے آپ نے سیاست میں آکر جانا لوٹ مار کرنی ہے کرنی ہے اور آپ نے اس میں بڑے کام نکالنے ہیں تو یہ جائے کہ جو اسلامی سیاست دہا اس میں یہ دنی ہے کہ آپ جھوٹ بلیں آپ جانا اس میں جھوٹ آر لیں کہ اس میں آپ آ کر جانا لوگوں کو ایسے بلندبالہ دا رکھائیں اس میں آپ ہمیں کی باتیں پوری نہ کریں اچھا سیر آپ نے بات کیا کہ پاکستان میں کرپشن کی سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے سیاستدانوں کو جیسے کرنا چاہیے مطلب انصاف لے کے آنا چاہیے ٹھیک ہے انصاف کے اوپر انصاف کے اوپر مبنی ادارے قائم کرنے چاہیے مگر آپ کے سامنے آئے کہ اس وقت پاکستان کے اندر چھوٹے سے لے کے بڑے تک میرا جو خیال ہے تقریباً سارے کرب پر جو کیا ہیں آپ تھانے چلے جائیں ٹھیک ہے آپ کا کام نہیں ہوگا آپ ان کو بابا جی دکھائیں ٹھیک ہے آپ کا کام فوراں ہو جائے گا یا آپ کا کوئی سیاسی لنک ہونا چاہیے تو آپ کال کروائیں گے سیاسی لیول پہ اس طرح مطلب جو تھانے کے چہری میں سیاست چہری ہے میرا خیال ہے کہ یہ تو ادارے بلکل پاک اور شفاف ہونا چاہیے سیاست سے تو آپ کے اس حوالے سے کیا خیال ہے علی بی دیکھیں جب ہماری سیاست اسلام سے علاق ہو جائے گی ہم یہ بات کینگی کہ اسلام علاقہ ہے مذہب علاقہ ہے سیاست علاقہ ہے پھر یہ ساری بات نہیں ہے حالانکہ اسلام ہی سیاست ہے ہمارا مذہبی سیاست ہے اس کے اندر ساری سیاست ہے جب لوگ مذہب سے دور ہوں گے اسلام سے دور ہوں گے پھر یہ خانہ چاری کی سیاست کی کریں گے پھر یہ لوگوں پہ نجا فرسے کٹ رائیں گے پھر یہ لوگوں پہ ظلم کریں گے پھر یہ دیانہ وہ کیا پہلتے ہیں تکام کی سیاست کریں گے پھر یہ لوڈ مار کرنے کے ایک رفش کریں گے پھر یہ سارے کام کریں اور یہ سارے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں اور جس کا جانت پڑتا وہ کر رہے ہیں وہ جب بڑا سی لیت سے لے کے بلکل ایسی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں کو کوئی اللہ پاک شعور دے اللہ پاک انہوں ہدایت دے کہ ہمارے ملک کو وہ ناکامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے سوچیں ملک کے لیے کام کریں ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے آئیں اور یہ جو دوسری ایمپورٹیٹ سیاست یا دیگر جو مطلب معاملات ہیں اللہ پاک ان کو ان سے محفوظ رکھے اور ان کو بچائے تو سر آخر پر کوئی میسیج کوئی پیغام ہماری گورنمنٹ اور پاکستان کو یا ہماری نجوانوں کو آپ دینا چاہے سر میں علی بی بات یہ ہے کہ تقریبا سب ہی روز عظام کی تبدیلیں چاہتے ہیں بلکل سب ہی لوگ پرشان بھی ہیں باقی بے کر رہے ہیں کہ ایسے ہو رہے ہیں کناہ پرانچہ ہو رہے ہیں سارے کر رہے ہیں اب اس کا حال کا ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں اپنی ذات کو تبدیل کریں ہم جانا خود نماز کریں اور خود اچھے کام کریں اب اپنے اندر انقلاب آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا میں انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سمیدہ پاکستان میں انقلاب آئے گا اور پاکستان انشاءاللہ کیامل کی سب کو تحت رہے ہیں انشاءاللہ اسی بات پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو جی اقبال بھی یہی کہتا تھا کہ خودی کو کر بلند جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری جزا کیا ہے سار نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا جب سوچ بدلے گی تو شخصیت بدلے گی جب شخصیت بدلے گی تو ملک بدلے گا تو اسے کے ساتھ اپنے ہوسٹر یحسن مہر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آخر پر جاتے وقت چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکی سو مچ